اکرا تاریخ میں کیا کیا ٹیلنٹ ہے کیلیگرافر بھی ہوں، فوٹوگرافر بھی ہو، گرافک ڈیزائنر بھی ہو اور ناد خوان بھی ہوں کیلیگرافی میں آپ کا مین فوکس جو ہے وہ کس چیز پر آئے ویسام میں کیا ہوئے، عربی کیلیگرافی میں کیا ہوئے، جیسے کسوہ آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹنگز آپ کی خریدنا چاہتا ہے وہی بات ہے کہ آپ پیمنٹ کا بولو تو سب بھاگ جاتے ہیں خلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت میرے سامسکرپ یوز کی ہے جب میں نے اس کو بنایا تو مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ میں نے بنایا ہے می کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقابر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں می کے نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سانا وقاس ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایم وائ کے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ والا بندہ ڈھونڈ کر لاتا ہے اور اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا ٹیلنٹ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے آ جائے تو میرے ساتھ آج ایک ملٹی ٹیلنٹڈ لڑکی موجود ہے اور یہ بہت سارے کام کر لیتی ہے اب یہ کیا کیا کر لیتی ہے یہ جانتے ہیں اسی سے اسلام علیکم اکرہ تاریخ میں کیا کیا ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ سے میرے میں کیا میں کیلیگرافر بھی ہوں فورٹوگرافر بھی ہو گرافک دیزائنر بھی ہو اور ناد خوان بھی ہوں ماشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں بچپن سے ہیں ہاں جی بچپن سے ناد خوان تو میں بچپن سے بچپن میں میں ناد بغیرہ پڑتی تھی بچپن سے ہی ناد پڑھنے کرتی بچپن سے اور گرافکس کی طرف اور باقی چیزوں کی طرف کب دھیان دے گرافکس کا بیسیکلی میرا یہ تھا کہ میں بچپن میں جب بچپن کیا میری اپنی سٹیڈیز تھی آرکیٹیکچر میں تو اس میں کافی سبجیکس تھے فورٹوگرافی کیلیگرافی آرٹوگرز 3D انٹیریر دیزائننگ آرکیٹیکچرل دیزائننگ ڈیفرنٹ ایراز کے بارے میں میں نے پڑھا تو اسی میں سبجیکت تھا مطلب سب کا مجھے آئیڈیا ہے کیلیگرافی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کیلیگرافی کے بیسیکلی مجھے بچپن سے شوق تھا میں پینٹنگ سوڑا بناتی رہتی تھی تو یہ ایک چھوٹا سا ہی تھا مطلب کورس پر آپ کو پتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک بریفلی انٹرکشن ہوتا ہے تو اس میں مطلب آرابک کیلیگرافی تھا لیکن اس میں میں جو ہماری میم تھی تو انہیں اس میں ہمیں کوفی کیلیگرافی کا سکھایا کہ کوفی کیلیگرافی کرتے کیسے ہیں تو پھر کوفی کیلیگرافی سے کرتے کرتے میں نے مطلب کافی کچھ سیکھا اس میں آیات لکھی کمپوزیشن وغیرہ کی پھر اتنا مجھے مطلب شوق چڑھ گیا مطلب جیسے میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو پھر مجھے اس چیز میں انٹرسٹ تھا تو میں نے پھر کیا کیا کہ میں نے اس میں ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ کیا میں نے آن لین سیکھا کچھ میں نے وارک شاپس نہیں اسلامباد میں آئی ایٹ میں میں ڈیفرنٹ ٹیچر سے سر عبد الرحمان سے میں نام بھی لے لیتی سر عبد الرحمان ہے حمزہ علی ہے اور عمجد علوی ہے اور جو میرے اپنی ٹیچرز ہیں اپنے جو یونیورسٹی کے میمنادیاں ہیں اس سارے ٹیچرز مطلب ان سے میں سب کچھ سیکھا ہے اور خود آپ کو یہ ہوتا ہے کہ خود آپ کا خود بھی شوق بھی ہوتا ہے گر آپ کو شوق ہو تو پھر آپ کو کوئی بھی جیس مشکل نہیں لگتی ہے تو یہ سارا سین تھا مجھے لیکن اب جا کے جو جب میں نے مزید اس پہ زیادہ مطلب انٹرسٹ لیا ہے بہت زیادہ جب لیا ہے جس پہ میں نے کام مزید میں نے اس پہ وہ جو ہے نا دل لگا کے کام کیا تو اب ماشاء اللہ سے ہے کیلیگرافی میں آپ کا مین فوکس جو ہے وہ کس چیز پہ رائے بیسکلی دیکھیں کیلیگرافی میں ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں جیسے کوفک ہے سولس ہے دیوانی ہے رکا ہے اور وسام ہے تو اسی کے لیے اب میں نے موڈرن کیلیگرافی میں کیا ہوئے زیادہ کام ٹھیک ہے وسام میں کیا ہوئے عربی کیلیگرافی میں کیا ہوئے جیسے کسوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسوہ میں میں عربی کیلیگرافی ہے ڈیفرنٹ ہے جس میں آپ کا دل کرے عربی میں آپ ابھی تک کتنی پرنٹنگز بنا چکے ماشاء اللہ سے میں تو کافی ٹھرٹی پلاس بنا چکی ہوں ٹھرٹی پلاس بنا چکے ہیں تو کوئی اپنی ایگزیبیشن یا اس طرح کا کچھ مطلب جی بالکل میں نے بھی ایگزیبیشن کی اپنا فرسٹ ایگزیبیشن کیا پیلاس راٹ گیلری میں کیا ہے اور الحمدللہ میں نے کمپیٹیشن میں سیکنڈ پوزیشن بھی لیا ہے اچھے یہ مطلب عربی تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ کو زیر زبر ہر چیز کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ مطلب آپ پروپر دیکھ کر بناتی رہی ہیں یا کسی سے مطلب تھوڑا بہت مشورہ لے کر کہ میں یہ چیز بنا رہی ہوں تو مجھے گائیڈ کرتے رہے گائیڈ لائن لے کر بنا میں نے تو آن لین جب کورس کیا جب آپ کورس کر لے تو اس کے بعد پھر آپ کا اپنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے لے کر چلتے ہو تو جب میں کوئی آیات لکھتی تھی تو میں اپنا پرنسورتہ ساتھ رکھتی تھی اس کو دیکھتے کے لکھتی تھی تاکہ کوئی زبر پیش کی کوئی غلطی نہ ہو تو اس کے علاوہ کبھی مطلب کوئی اور کسی ٹائپ کی پرنٹنگ بنائی میں نے ریزرنارٹ کا بھی کیا ورکشوپ لیوئی ہیں وہ کیسا ایکسپیرینس وہ بھی بہت اچھا انٹرسٹنگ ہے اصل میں میں نے اب وہ بھی سٹارٹ کرنا ہے لیکن ابھی بس مجھے مجھے بھی فیلحال اسی میں شوق ہوا ہے کہ میں پہلے اسی چیز کو آگے لے کر چلوں لیکن اس کا بھی ساسا میرا ہے اس میں 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 نے کیا ہوئے تو آپ سے اگر کوئی مطلب یہ پینٹنگز آپ کی خریدنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے آپ لوگ لیں مجھے میسیج کریں کی کیا برائز فر اگزامپل میری ایک پینٹنگ ہے تو 15,000 کیا اور جو بڑے سائز کیا جو لارز سائز اس کا 25 ہے اور جو اس سے لارز ہوگی وہ پھر آپ کو پتہ 50 پلاس ہوگی آپ کا خرچہ پینٹنگ پہ کتنا ہوگی یہ تو مطلب اس پہ یہ تو کوشن بڑا تو مہتب مہنت زیادہ زیادہ مہنر زیادہ آپ کو بتا ہے ریلک پینٹس بہت زیادہ مہنگ ہر چیز مہنگ جتنا اچھا مٹیریل یوز کرو اتنا ہی زیادہ ہوگا آپ نے انٹرویو کے شروع میں مجھے بتایا کہ آپ نات خام بھی ہیں اور بچپن سے نات پڑھنے کا شوق تو کوئی پیاری سی سنا چیز بلکل سنا 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 آئے کھڑے ہے سوالی وہ دربار آلی وہ دربار آلی وہ دربار آلی وہ دربار آلی ماشاءاللہ بہت پیاری آپ کی آواز بھی ناظرین میرے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پینٹر موجود ہیں اور یہ ان کی پینٹنگ ہیں پینٹنگ دکھاتے ہیں اور کون سی پینٹنگ میں کیا یوز ہوا یہ بین سے جانتے تو یہ اس پینٹنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں بسی میں ایک ریلک پینٹ اور گول لیف اور دیفرن کٹ مارکر کٹ مارکر کتنا ٹائم لگا اس کو بنانے میکس میرے 3 2 4 دیلی بیسی میں 3 2 4 اور دیتی تھی اچھی اگر آپ نے کرنی ہونا تو اس پینٹنگ بارے میں بھوڑا باتائیں اس کے بارے پینٹنگ میں سیکنڈ پوزیشن دی ہے محمد صلی اللہ کا دور آف مدینہ دور آف مدینہ ہاں جی اور وہ والی جو ہے اس میں میں سام سکریپٹ سوپی سوو bir سوپی سوپی ایسی پینٹنگ کے بارے میں بتائیں کہ ایک بڑی خوبصورت پینٹنگ ہے یہ کسوہ میں نے دیزائن کیا اس کا بیسیکلی سائز 3x4 ہے اور اس پر میں نے اس کا جو تھیم کلر تھیم وہ بلیکن گولڈن ہے اور اس پر میں نے دیفرنٹ آیاز لکھی ہیں سورت اخلاص سورت فاتحہ اور جو ہے آپ کو نظر آ بھی ہوگا کہ اللہ ربی اللہ حسبی سورت قریش لکھی ہوئی ہے تو جب میں نے اس کو بنایا تو مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ میں نے بنایا ہے اور ویسا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس چیز کو ڈیزائن کیا ہے اور بہت مزایا مجھے کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی توفیق دیا کہ میں اس چیز کو ڈیزائن کر رہی ہوں بلکل ناظرین یہاں پر ان کی بہت خوبصورت پینٹنگ موجود ہیں ان کے پاس اور ان کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ ارابک میں اور اسلامی پینٹنگ زیادہ جو ہے وہ بنا رہی ہیں اور اگر یہ اتنی محنت کر کے ایسی پینٹنگ بنا رہی ہیں اتنی خوبصورت وہ خرید دی بھی چاہیے اور آپ سب ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے پینٹنگ خرید بھی سکتے ہیں اور ہر اس بندے کو پرموٹ کرنا چاہیے اور ہر اس بندے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے جس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے جو کہ قدرت کی طرف سے اس کے اندر رکھا گیا اور قدرتی طور پر اس میں پایا جاتا ہے ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کو اچھا پلیٹ فارم نہیں ملتا اگر پلیٹ فارم ملتا ہے تو پھر ان کو لوگ صحیح طرح سے پرموٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے بہت سارا ایسا ٹیلنٹ جو سچ مجھ کا ٹیلنٹ ہے وہ دب جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تائم بھائی کے ایک لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اللہ نگے بان